بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے جی بیٹے صفحہ نمبر 23 پر ہم آ گئے ہیں جہاں پہ سبق 6 آداب زندگی ہے ہم نے اپنے پہلے پیریڈ میں اس کو آدھا پڑھا تھا آج ہم اس کو مزید پڑھیں گے اگلے صفحہ پر آئیے بچوں صفحہ نمبر 24 پر آ گئے ہم نے اوزن یہاں تک پڑھا تھا آج ہم آگے پڑھتے ہیں بچوں میں سے علی بولا دادی اممہ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوں دادی اممہ نے جواب دیا جو لوگ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے جی بچوں آپ کو یاد ہے نا ہم آداب زندگی بڑھنا ہے اس میں جو دادی اممہ ہوتی ہیں وہ بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہی ہیں انہوں نے اس دن کیا کیا طریقے بتا رہی تھے کہ جب بولیں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں لڑائی چھگڑا نہ کریں دوسروں کی مدد کریں اور محنت کر کے کامیاب ہوں تو سب ہم سے محبت کریں گے تو ان بچوں میں سے علی سوال کر رہا ہے کہ دادی اممہ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوں تو دادی اممہ نے کیا جواب دیا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے حسن بولا دادی اممہ ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں دادی اممہ بولیں اگر آپ سب کو سلام کریں والدین کا کہا مانیں ہمیشہ سب کا احترام کریں ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھیں بوڑوں اور کمزوروں کی مدد کریں تو اسی طرح سے آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں لوگوں کے کام آنا اور خیال رکھنا ہمارا فرض ہے دیکھیں دادی اممہ نے کون کون سے کام بتائیں بیٹے سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہوں گے جیسے ہم سب کو سلام کریں اپنے والدین کا کہنا مانیں سب کا احترام کریں سب کی عزت کریں ہمسائیوں کے ساتھ ہمسائیوں کون ہوتا ہے بیٹے جو ہمارے محلے والے ہوتے ہیں پڑوس والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں جو غریب ہیں ان کی ضرورت کبھی خیال لکھیں بوڑوں اور کمزوروں کی مدد کریں تو جو دوسروں کی کام آئیں گے لوگوں کے ہم کام آئیں گے تو اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوں گے دادی اممہ بچوں کو پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگیں آپ میں سے کون کون اچھا انسان بننا چاہتا ہے سب بچے یک زبان ہو کر بولے ہم سب دادی اممہ نے بتایا کہ یہ ساری اچھی اچھی باتیں آداب زندگی ہیں جن پر عمل کر کے آپ سب اچھے انسان بن سکتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد دادی اممہ نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی اب آپ میں سے کون اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو سب بچے یک زبان ہو کر بولے یعنی کہ ایک ساتھ بولے کہ ہم سب دادی اممہ نے کہا یہ وہ ساری اچھے اچھی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اچھے بچے بن سکتے ہیں اور اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہو سکتے ہیں امید ہے آپ سب بھی اس پر عمل کریں گے تاکہ آپ لوگوں سے بھی اللہ تعالی خوش ہوں یہاں پر دیکھیں اچھے بچوں کے کچھ تصاویر دیوئی ہیں یہ بچوں کو ان کے امی ابو پیار کر رہے ہیں یہ بچے اپنی امی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ اسکول کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ اس سبق کو پورا پڑھئیے گا جزات اللہ و خیر انکسیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو